بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ہینگ ٹونگ سیون سیون نامی مالبردار بحری جہاز کراچی کلپٹن سی بیو پر اٹھالیس روز سے فسا ہوا تھا اکیس جولائی کو یہ جہاز کراچی پہنچا تھا اور اس کے لنگر ٹوٹنے کے باعث یہ کراچی کے سائل پر آ کر فس گیا تھا اور اٹھالیس روز کے بعد سی میکس کمپنی متعدد بات کورشیوں کے ساتھ سپٹیمبر کو کامیاب ہو چکی تھی ساتھ سپٹیمبر کو یہ جہاز نکال کر کراچی پورٹرز برت ون پر لنگر انداز کر دیا گیا تھا اب یہ جہاز ایک نومبر کو مالک کی طرف سے تمام واجبات ادا کرنے کے بعد رخصت ہونا تھا لیکن یہ جہاز کچھ ہوا چلنے کی وجہ سے یہ جہاز ایک نومبر کے بجائے تین نومبر کو رخصت کیا گیا سپہر ساڑھے تین بجے اس جہاز کو الوہاش ٹک بورٹز نے کھیچ کر کراچی سے ایران کی طرف روانہ ہوا سب سے پہلے یہ ایران جہاز جائے گا کیونکہ یہ جہاز دوہزار دس میں بنائے گیا تھا ہینگ ٹونگ سیون سیون نامی مالبرداز جہاز یہ پاناما کا جہاز بتایا جاتا تھا اور یہ جہاز کا فل انسپیکشن کیا جائے گا اس کا انجن کو ٹھک ٹھک کیا جائے گا تاکہ اس کو مستقبل میں کوئی ٹک بورٹز سہارہ دے کر کسی بھی جگہ سے اس کو نکال سکے کیونکہ یہ جہاز کا انجن نیوگیشن سسٹم سب کچھ خراب ہے اب اس جہاز کا جو عملہ ہے وہ بھی اس جہاز کے ساتھ نہیں جا رہا کیونکہ اس جہاز کا عملہ پاکستانی اور پاکستانی عملہ جو ہے اس جہاز پر ڈوٹی دیا کرتا تھا اب جب یہ کمپنی جہاز کی اگر اس عملے کو طلب کرے گی تو پھر یہ اس جہاز کی ڈوٹی پر بک جائیں گے وعدے رہے کہ یہ جہاز پہلے ایران میں انسپیکشن کے بعد اس کے بعد دبائی جائے گا اور دبائی کے بعد خطر اس کی آخری منزل ہوگی اس جہاز کو نکالنے کے لئے سی میکس کمپنی رات دن کے انتک محنت کی وجہ سے اس جہاز کو کامیابی کے ساتھ نکال چکی تھی کیونکہ اگر یہ جہاز نہ نکالا جاتا تو یہ جہاز کراچی کے ساحل پر ہی کھڑا کھڑا خراب ہو سکتا تھا تو یہ جہاز کے مالک نے بھی کافی اسرار یہ جہاز جو ہے نکالا جائے اور یہ جہاز کو کسی طریقے سے ہمیں واپس دیا جائے تاکہ ہم اس جہاز کو اپنے ملک لے جائیں اور اس کو صحیح کر سکیں اور چونکہ بتائے جا رہا ہے کہ مرین کمپنی نے پائلٹ بورٹس کے ذریعے اس جہاز کے اوپر جو عملہ تھا اس کو واپس جو ہے کراچی پورٹس لے اب یہ جہاز الوہاش ٹکس جو خصوصی طور پر دبائی سے منگائی گئی تھی کہ الوہاش کو ہائر کرنے میں سی میک سمپنی کا کافی کردار ہے سی میک سمپنی نے دبائی سے الوہاش ٹک بورٹس کو بلوایا اور اس ٹک بورٹس کے ذریعے ایران پہنچانے کے لئے کوششیں کی اور تین نومبر کو الوہاش ٹک بورٹس کھیشنا شروع کیا اور کراچی پورٹس سے یہ جہاز رخصت ہو گیا ہماری اینگ ٹونگ سیون سیون نامی مالبردار بحری جہاز کی ایبیلیٹی ٹی وی پہ کافی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں 21 جولائی سے لیکن نومبر تک جتی بھی ویڈیو ہماری آئی ہیں ساری پلی لسٹ میں ہیں اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کوئی اچھی سی معلومات کے ساتھ اگر آپ فرس ٹائم ایبیلیٹی ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے ضرور جائے گا نوڈیوکیشن بیل کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ مستقبل میں ہر موضوعات پر بننے والی ویڈیو کا نوڈیوکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ اللہ نگے با